اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَسِيَتِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم اتدے کہ وہ دب جاتا متصدعن پڑ جاتا مِن خَسِيَتِ اللَّهِ اللَّهِ کے خوف سے میں نے جو شروع میں تعالف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے قرآن اے سچ قرآن فی نفس ہی اس کی عظمت کیا ہے ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے دو چودیں جدہ ہیں ایک فی نفس ہی وہ کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے افادیت کیا ہے افادیت پر بس یہ آیت پڑ چکے لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی لیکن قرآن سی نفس سے ہی اگر ہمی سے اتات دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ عراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرض کیا تھا اللہ سے ربِ ارنی انظر علیک اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لن ترانی وَلَكِنِ انظرِ الْجَبَلِ فَيْنِسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَسَوْفَتْرَا وَلَا اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی اقتجبی اس پر ڈالیں گے اگر وہ سہار جائے کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گی فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو ایک جلوہ ایک تجلی تجلی کیا ہے روشن ایک نور اس نور کا جو اللہ تعالی نے وہ پرتوہ ڈالا اس پہاڑ پر وَلَهُ دَكَّنُ وَخَرَّمُ سَاسَعِقَا وہ ریضہ ریضہ ہو گیا اور تجلی باری تعالی ذات باری تعالی کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بہت شکر گر گئے اب نوٹ کیجئے یہ بلکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے فرق کیا ہے وہ تجلی ذات تھی باری تعالی کی یہ تجلی صفات ہیں کلام اللہ اللہ کا کلام ہے کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالی کی تاثیر اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے فاش گویم آنچ دردل مزمرست میں صافی کھول کر بیان کر دوں یہ میرے دل میں مزمر ہے چھپی ہوئی بات ہے یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے کتاب میں کچھ اور ہے کیا ہے آج ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی الظاہر والباطن اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے تو ذات باری تعالی جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اسی طرح یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے صاحب نے بھی ہے اس لیے بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کی حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا چھلکوں تک رہے گا ہڈی ہوگی اس کی ہاتھ میں گودہ نہیں ہوگا اس کے پاس ماز قرآن مغزہ برداشتیں استخان پیش سنگان داختیں یہ مغز تک نہیں پہنچ سکتا وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی صفت ہے کلام کی اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متقدم کی پوری شخصیت جو ہے وہ نقص ہو جاتی ہے کوئی شخص ہے کوئی بھٹیارن ہے کوئی اور ہے بڑموجہ ہے اب ان کی اپنی زبان ہے ان کا ایک جملہ آپ سنے میں پتا چل جائے گا ایک کون بول رہا ہے ایک کون بول نہیں اس لیے پوری شخصیت ان کا ذہن و فکر کا حدود اربا ان کی تہذیب و تمند ان کے ساتھ کس درجے ان کے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سب واضح ہو جائے گا تاعت باجی ران پایا تو اللہ کا کلام ہے یہ لو انزلنا حاضر قرآن علی جبل لرائیتہو خاصعا متصدعا من خشیت اللہ وطلکل امثال ونظر بحال الناس لعلنہم یتفکرون اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں غور کریں سوچیں صدق اللہ العصیم موسیقی 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 موسیقی